اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ہندوستان کا ماحول اور سیاست دونوں ہی بہت نیگیٹیو ڈائریکشنز میں چل پڑے ہیں ناظرین ہمیں معلوم ہے کہ آج ہندوستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا نام ہے یا جو آج آزادی کے بعد سے اب تک ہندوستان پر اور ہندوستان کے سیکیولر فیبرک کے اوپر رول کرتی آئیں ہیں یہ ساری ہی پارٹیاں ایک بہت ہی نیگیٹیو آئیڈیولوجی کے ساتھ یہ ماننے میں یہ وشواس رکھتی ہیں کہ انہیں کسی بھی طرح پاور میں بنے رہنا ہے اس پاور کے لیے وہ لوگوں کا ووٹ تو مانتی ہیں لیکن جب بات لوگوں کی حقوق کی لوگوں کو انصاف دلانے کی ہوتی ہے تو وہاں یہ پارٹیاں جو ہے وہ غیب نظر آتی ہیں اور ایسے وقت میں مشکل حالات میں اتنے نیگیٹیو سیچویشن میں ایک بڑا بدلاف جو ہمیں آج دیکھنے کو ملتا ہے یا ایک آلٹرنیٹ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ایس جی پی آئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایک بہت بڑی تبدیلی کا نام ہے ایس جی پی آئی نہ صرف ایک بڑی سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو آنے وارے وقت میں ایک اُبھرتا ہوا ستارہ ہے بلکہ ایک ایسی پارٹی ہے جو سوشل بہت زیادہ ایکٹیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہر طرح کے محول میں جب بات انصاف کی ہوتی ہے جب بات فنڈمنٹل رائٹس کی ہوتی ہے جب بات فلڈ کی ہوتی ہے جب بات کرونا کی ہوتی ہے تو آپ کو ایس جی پی آئی کا کیڈر جو ہے وہ زمینی سطح پر ہر جگہ موجود ملے گا میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک بہت ہی اچھی آئیڈیولوجی اور بہت اچھے نعرے کے ساتھ کہ فریڈم فرم ہنگر اور فریڈم فرم فیر یا پھر پولیٹیکس فور کاؤز نوٹ فور کھریر کے تحت ایس جی پی آئی کام کر رہی ہے تو یہ وہ پارٹی ہونی چاہیے جو آنے والے وقت میں رولنگ میں ہو یا گورننگ ہو تاکہ پیپل ٹو دا پاور یا پاور ٹو دا پیپل جو ہے اس کا خواب ہے وہ ہم سچ کر دکھائیں ایسے میں آج ایس جی پی آئی جو ہے وہ کیمپین چلا رہی ہے جوائن ایس جی پی آئی کے نام سے کہ ایس جی پی آئی جوڑو میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے کے ہر انسان کو خواب وہ کسی بھی کاسٹ سے ہوں کسی بھی ریلیجن سے ہوں کسی کرکریٹ سے ہوں کسی بھی سٹیٹیفیکیشن سے ہوں اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنا چاہیے یہ پلیٹ فارم نہ صرف حق کی آواز ہے بلکہ یہ پلیٹ فارم انصاف کی ایک لڑائی بھی ہے اگر کسی کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اپنی آنے والی نسلوں کی فکر ہے یا انہیں ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایس جی پی آئی ایس دہ بیسٹ آلٹرنیٹیف ان دہ پریزنٹ ٹائم